اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اس لئے نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اختلافات کی وضاحت کر دیں اس کا چواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں خاتی نظرات آج میں نے اپنے بیان کے لئے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ریاض صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اس لئے ناظر کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر ان کی اختلافات کی وضاحت کر دیں اور یہ کتاب حدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اس کو مانتے ہیں خاتی نظرات آیت قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیت دیکھتے ہیں سورہ انہل آیت 64 پارنبر چودہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر ان کی وضاحت کر دیں جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں اور یہ کتاب حدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں خاتی نظرات آپ نے سورہ انہل کی آیت 64 کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اس لئے ناظر کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر ان کے اختلافات کی حقیقت کھول دیں یعنی وہ جن اختلافات میں پڑے ہمیں ہیں قرآن پاک کے ذریعے اس کی وضاحت کر دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کتاب حدایت اور رحمت ان لوگوں کے لئے ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یعنی جو اس کو مانتے ہیں خاتی نظرات آئیں اس آیت کو ذرا وضاحت سے دیکھتے ہیں اللہ کی قسم بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی امتوں میں رسول بھیجے پھر شیطان نے ان کے عمال انہیں خوبصورت بنا کر دکھا ہے بس وہی شیطان آج ان کا ولی ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر ان کی وضاحت کر دیں جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں اور یہ کتاب حدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں خاتی نظرات آپ نے سورہ انہل کی آیات تری سر تا چون سر تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم بے شک یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے آیات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی امتوں میں رسول بھیجے یعنی اپنا پیغام پہنچانے والے بھیجے پھر شیطان نے ان کے عمال انہیں خوبصورت بنا کر دکھائے یعنی رسول کے مقابلے میں شیطان نے لوگوں کو ان کے عمال خوبصورت بنا کر دکھائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج بھی شیطان لوگوں کا ولی ہے اور ان کے لئے دردناک حضاب ہیں یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ولی نہیں بنائیں گے بلکہ شیطان کو ولی بنائیں گے قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کا پیغام جاننے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے ان کو اپنا دوست بنا لیں گے ایسے لوگوں کے لئے دردناک حضاب ہیں خاتی نظرات اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ فرقے نہیں بنانے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور مرتے دم تک مسلم رہنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا فرماوردار رہنا ہے خاتی نظرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اللہ تعالیٰ کو بلی بنانے کے بجائے انہوں نے شیطان کو اپنا بلی بنا لیا ہے انہوں نے قرآن پاک میں ہی اختلاف کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن گئے اور انہوں نے فرقے بنا لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس آج وہی شیطان ان کا بلی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اس لئے نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کے اختلافات کی وضاحت کر دیں جس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں خاتن حضرات ہم نے اپنے اختلافات قرآن پاک سے دور کرتے ہیں خاتن حضرات فرقہ پرستوں نے تو قرآن پاک میں ہی اختلاف کر لیا بلکہ ہم نے قرآن پاک سے اپنے اختلافات دور کرنے ہیں کیونکہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور ہم نے فرقہ پرستوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو اپنا ولی نہیں بنانا خاتن حضرات انہوں نے جب فرقے بنا لیے اور اپنے اپنے دین بنا لیے نئے راستوں پہ چل پڑے تو انہوں نے شیطان کو ہی اپنا ولی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تو فرقے بنانے سے منع کیا تھا اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے والے ہوتے تو فرقے نہ بناتے خاتن حضرات اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور قیامت تک آنے والے لوگوں سے کہا ہے کہ شیطان کو اپنا ولی نہ بنانا یعنی اپنا دوست نہ بنانا آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں سورہ قحف آیت پچاس پارہ نمبر پندرہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنات میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا ولی بناتے ہو وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں کے لئے بہت برا بدلہ ہے خاتن حضرات اپنے سورہ قحف کی آیت پچاس کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے میری بات نہ مان کر میری نافرمانی کی ہے تم ایسے نافرمانوں کو میرے علاوہ ولی نہ بنانا خاتن حضرات اللہ تعالیٰ کے تمام نافرمان جو قرآن پاک کی باتوں کا الٹ مطلب بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جٹارنے والے ہیں ایسے لوگ شیطان ہیں اور شیطان کی اولاد ہیں یہ ظالم ہیں اور ظالموں کے لئے بہت برا بدلہ ہے خاتن حضرات شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی تو نام نحاد مفسروں اور فرقہ پرستوں نے کون سی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات 102 تا 103 کے پہلے وصے میں ہکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈروں جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تم مرتے دم تک مسلم رہنا یعنی مرتے دم تک میرا فرما بردار رہنا سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکرنا اور فرقے نہ بنانا خاتن حضرات نام نحاد مفسروں اور فرقہ پرستوں نے جب فرقے بنا لیے تو مسلم نہ رہے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہ رہے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن گئے یعنی کافر بن گئے جس طرح شیطان نافرمان بنا تھا دونوں نے ایک ہی کام کیا ہے اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور انہوں نے فرقے بنا کر اپنے دین جدہ جدہ کر لیے فرقہ پرست مسلم تو تب تھے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لیتے قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیتے اور فرقے نہ بناتے فرقہ پرستوں نے شیطان کی فرما برداری کی ہے شیطان کے قدموں کی اطاعت کی ہے اور فرقہ پرستوں نے اسی کو اپنا بلی بنایا ہے ایسے ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے خاتی نظرات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوڑ بناتے تھے آئے اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں سورہ نحل آئے چھپن کا آخری حصہ پارہ نمبر چودہ اللہ کی قسم تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوڑ بناتے تھے خاتی نظرات ہم اپنے اختلافات قرآن پاک سے دور کریں گے نہ کہ فرقہ پرس جو قرآن پاک کے مقابلے میں اپنی کتابیں اٹھا اٹھا کر لائیں گے ہم ان سے اپنے اختلافات دور نہیں کریں گے بلکہ قرآن پاک سے اپنے اختلافات دور کریں گے سورہ ہجر آیت 93 تا 94 پارہ نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور پوچھیں گے ان عامال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے خاتی نظرات جو عامال فرقہ پرست کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے عامال کے بارے میں ضرور پوچھیں گے کہ کس طرح قرآن پاک کو بغیر سوچے سمجھے پڑا جا رہا ہے کس طرح قرآن پاک سے اختلافات ختم نہیں کیے جا رہے اور لوگ اختلافات ختم کرنے کے لیے اپنے فرقوں کی دی ہوئی کتابوں کو اٹھا لاتے ہیں خاتی نظرات آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اختلافات قرآن پاک سے دور کریں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنائیں آمین یا رب العالمین